جتنے عالم ہیں تجھ پر لوٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سونا آئے سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سونا آئے جب نظر آئے وہ سبز گمبت کہہ کے سلع علا جھوم جائے رنگ لائے گی کب میری آہے پھر مدینے کی جانب کو جائے جب نظر آئے وہ سبز گمبت کہہ کے سلع علا جھوم جائے جب نظر آئے وہ سبز گمبت کہہ کے سلع علا جھوم جائے جب نظر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوة حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج الحمدللہ اس سلسلے کی اکتیس وی کلاس ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے حضور علیہ السلام کیا پیغام لائے ان الدین عند اللہ الاسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام اس امت کے نام جو حضور علیہ السلام پیغام لائے وہ پیغام ہے دین اسلام کا پیغام دین اسلام کسے کہتے ہیں دین اسلام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں اب حضرات کے سامنے بات تقریباً کلاسوں میں آ جاتی ہے کہ دین اسلام کے تحت چار باتیں شامل ہیں سب سے پہلے نمبر ایک ہے عقائد نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات اور نمبر چار معاشرت و اخلاق عقائد سے متعلق آپ حضرات کے سامنے تفصیلات گزر چکی ہیں عقائد کسے کہتے ہیں عقائد میں کون کون سی باتیں داخل ہیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عبادت آگئی ہے نمبر دو عبادات عبادت سے متعلق بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آگئی عبادات کی جو اخصام ہے اس کی تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے تیسرے نمبر پر معاملات پھر معاملات کے تحت جو باتیں تھی وہ ساری آپ حضرات کے سامنے ذرائع معاش پھر ذرائع معاش کی جو صورتیں تھی ہر ایک کی الگ الگ تفصیل یہ سب آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے آج نمبر چار جو چوتی قسم ہے معاشرت و اخلاق اس کا انشاءاللہ آج آغاز ہوگا اور چوتی قسم معاشرت و اخلاق آج سے بیان ہوگی آج کا جو ہمارا گوئے کے بنیادی موضوع ہے عنوان ہے ٹوپک ہے وہ چوتی بات ہے دین اسلام کے تحت چوتی بات کونسی تھی وہ تھی معاشرت و اخلاق تو نمبر چار جو آخری قسم تھی وہ ہے معاشرت و اخلاق اس پر انشاءاللہ آج سے بات شروع ہوگی پھر معاشرت و اخلاق کے تحت وہ چیزیں جو حقوق سے تعلق رکھتی ہیں وہ باتیں جس کا تعلق حقوق سے ہے یعنی ہم انہیں اسلامی حقوق کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ایک مسلمان کے ذمہ ایک انسان کے ذمہ کون کون سے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی تفصیلات کیا ہیں ان کے حدود اور ان کے آداب کیا ہیں انشاءاللہ یہ بیان ہوں گے تو معاشرت و اخلاق کے تحت جو بات شروع ہوگی وہ اسلامی حقوق سے متعلق ہوگی پھر اسلامی حقوق ابھی آگے آپ حضرات کے سامنے آئے گا تقسیم میں پیشے گھر میں اسلامی حقوق میں آپ حضرات کے سامنے آئے گا کہ دو طرح سے ہیں ایک حقوق اللہ دوسرے ہیں حقوق العباد تو ہمارے جو پھر اس کے تحت ذیلی عنوان ہے وہ ہے حقوق اللہ کا بیان جی یہ دیکھیں اسلامی حقوق آپ حضرات کے سامنے ایک ہے حقوق اللہ دوسرا ہے حقوق العباد حقوق اللہ کسے کہتے ہیں حقوق العباد کسے کہتے ہیں حقوق اللہ کہتے ہیں وہ حق جو اللہ پاک کی ذات سے متعلق ہو اس کی بھی قسمیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی لیکن حقوق اللہ وہ حقوق ہے حقوق جمع ہے حق کی تو حقوق اللہ وہ حقوق جو اللہ پاک کا حق ہے بندے کے ذمہ بندے کے ذمہ وہ حق ادا کرنا ضروری ہے وہ اللہ پاک کا حق ہے اور حقوق العباد عباد کہتے ہیں بندوں کو عبد کی جمع ہے دوسری قسم حقوق العباد وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہے تو جس طرح اللہ پاک کے حقوق بندے کے ذمہ لازم ہے اسی طریقے سے حقوق العباد بندوں کے حقوق بھی انسان کے ذمہ لازم ہے اسلامی حقوق کا عنوان آپ حضرات کے سامنے آئے تھا یہ نقشہ انشاءاللہ آپ حضرات دیکھیں گے آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے گا اسی پر آہستہ آہستہ تفصیلات بیان ہوں گی تو یہ اسلامی حقوق کے تحت بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں بڑی قسمیں دو ہیں پہلی کونسی ہیں حقوق اللہ دوسری کونسی ہے حقوق العباد بات سمجھ میں آ رہی ہیں تو جیسے ہم نے عارض کہ حقوق اللہ پر انشاءاللہ بات ہوگی پھر حقوق اللہ کی تین صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں تین صورتیں ہیں پہلی ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق نمبر دو اللہ پاک کے جو پیغمبر ہے آخری نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور تیسری قسم اللہ پاک نے جو کتاب نازل فرمائی قرآن کریم کے حقوق یہ حقوق اللہ کے تحت ہی داخل ہے ایک اللہ پاک کے خود اللہ پاک کے ذاتی حقوق اللہ پاک کے پیغمبر کے حقوق اللہ پاک کی کتاب کے حقوق یہ حقوق اللہ کی قسمیں ہیں دوسری قسم تھی حقوق العباد وہ حقوق جو بندوں سے متعلق ہے جو بندوں کے حق ہے پھر اس کی چار صورتیں ہیں حقوق العباد میں سب سے پہلے کیا ہے نفس نفس کہتے ہیں یعنی انسان کا اپنے اوپر کیا حق ہے انسان کے جسم کا انسان کی جان کا انسان کے بدن کا انسان پر کیا حق ہے ولی نفسک علی کا حق تو نفس کے حقوق یعنی انسان کے اپنے حقوق نمبر دو خاندان کے حقوق پھر خاندان میں جیسے ہر ایک الگ الگ ہے بات سمجھ میں آ رہی اس کی تفصیلات دیکھے نیچے آ گئی خاندان میں والدین کے اپنے حقوق ہیں بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں میاں بی بی کے اپنے حقوق ہیں اولاد کے اپنے حقوق ہیں رشیداروں کے اپنے حقوق ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے حق ہے لیکن یہ وہ ہے جس کا تعلق خاندان سے ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر تیسری قسم میں انسان اس سے مراد ہے عام انسان جس سے رشیداری کا تعلق تو نہیں ہے لیکن وہ بحیثیت ہے انسان کے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں پھر یہ تین قسم کے ہیں تین قسم میں ایک پڑوسی نمبر دو مسلمان نمبر تین کافر بیسے پڑوسی تو مسلمان میں بھی داخل ہو سکتا ہے کافر میں بھی داخل ہو سکتا ہے اس کو حلق سے ذکر کیا یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑوسی تو مسلمان ہو تو مسلمان میں آ گیا پڑوسی کافر ہے تو کافر میں آ گیا لیکن اس کو حلق سے اس لیے ذکر کیا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے پڑوس کے بہت زیادہ حقوق بتائے اور اتنے حقوق بتائے کہ یعنی یہ خطرہ آپ علیہ السلام فرمادے پیدا ہوا کہ شاید میراس میں بھی ان کا حصہ آجائے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے ہیں اس لئے اس کو خاص الگ سے ذکر کیا عام مسلمان سے ہٹا کر عام کافر سے ہٹا کر دوسرے نمبر پر انسان کے تحت ہے عام مسلمان اس سے پڑوس کا تعلق نہیں ہے پڑوس کا تعلق نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے انسان مدنی طبع ہے واسطہ پڑتا ہے پھر اس میں مثال کے طور پر کاروباری پارٹنر بھی آگیا مسجد کا نمازی بھی آگیا دوست احباب بھی آگئے اور عام مسلمان بھی آگیا کوئی بھی ہو اور تیسرے نمبر پر انسان کے تحت وہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن بحیثیت انسان کے اس کے بھی کیا حقوق ہیں تو یہ تین قسمیں جو ہے یہ انسان کے تحت ہے پڑوسی مسلمان اور کافر ان کے کیا کیا حقوق ہے اور حقوق العباد میں چوتے قسم وہ ہے مخلوق مخلوق سے کیا مطلب اللہ پاک کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے کیا حقوق ہیں جانور بھی تو ہے نا جانور ہے چرن ہے پرن ہے یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے یہ انسان ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن ان کے بھی حقوق ہیں بات سمجھ میں آرہی اور حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ان کے بھی حقوق بتائیں کہ وہ ان کے دانے پانی کا خیال لکھو حد سے زیادہ سواری مت کرو پریشان مت کرو بعض جانوروں نے آکے آپ علیہ السلام سے شکایت لگائی ہے تو جانوروں کے بھی حقوق ہے اب وہ جانور ہیں تو جانور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں میں نے اگر گھر میں پرندے تک پالے ہوئے ہیں تو پھر ان کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری ان کے حقوق کا خیال کھانے وہ میری ذمہ داری ہے میں نے جانور پالا ہوا ہے پھر اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر آئی دے ہوتی اس کا کیا حق ہے تو اللہ پاک کی دیگر مخلوقات کا بھی حق ہے تو حقوق العباد میں یہ چار چیزیں آپ حضرات کے سامنے آگئی کہ نفس کا حق خاندان کا انسان کا اور مخلوق کا یہ بات سمجھ میں ہے دیکھیں اسلامی حقوق کے ایک نقشہ آپ حضرات کے سامنے آگیا پھر اس میں جو آغاز ہو رہا تھا بنیادی طور پر اسلامی حقوق کی کتنی قسمیں تھی دو قسمیں تھی بہت اہم موضوع ہے آپ حضرات توجہ فرما لیں دو قسمیں ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے ہے حقوق العباد تو آج ہماری بات شروع ہوگی حقوق اللہ سے متعلق جی پھر حقوق اللہ سے متعلق آپ حضرات نے پیچھے دیکھ لیا نقشہ میں کہ حقوق اللہ کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں نمبر ایک اللہ پاک کے حقوق ہیں نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں اور نمبر تین قرآن پاک کے حقوق یہ حقوق اللہ کے تحت ہی داخل ہے بات سمجھ میں آرہی ہے حقوق اللہ کے تحت ہی داخل ہے یعنی یہ کسی کے ذہن میں وہ نہ آئے کہ اللہ کے حقوق تو آگئے تو یہ حقوق اللہ ہوگئے تو رسول اللہ کے حقوق کیونکہ رسول پیغمبر کس کے ہیں اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کے حقوق رسول اللہ کے حقوق کلام اللہ کے حقوق کلام کا تعلق نزبت بھی اللہ کی طرف رسول کی نزبت بھی اللہ پاک کی طرف تو معلوم ہوا چونکہ یہ پیغمبر اللہ پاک کے پیغمبر یہ کتاب اللہ پاک کی کتاب اس لئے یہ حقوق اللہ کے تحت داخل ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پہلے نمبر پر گویا کہ اللہ پاک کے جو حقوق ہے بندوں پر پھر رسول اللہ کے جو حقوق ہے پھر کتاب اللہ کے جو حقوق ہے قرآن کریم کے وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے یہ تو سب سے پہلے آپ حضرات دیکھیں حقوق اللہ میں اللہ پاک کے حقوق بندوں کے ذمہ کیا کیا ہے یہ حقوق اللہ دو قسم پر مشتمل ہے نمبر ایک وہ حقوق جس کا تعلق دل سے ہے نمبر دو وہ حقوق جس کا تعلق بدن سے ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دونوں میں فرق ہے نا کہ بعض حقوق وہ ہیں جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے بعض کا تعلق بدن سے ہے بألفز دیگر آپ حضرات اس کو اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے یعنی حقوق اللہ دو قسم پر ہے ایک وہ جس کا تعلق دل سے ہے یعنی باتن سے ہے سمجھ میں آ رہی ہے دوسرے قسم کے جس کا تعلق بدن سے یعنی ظاہر سے ہے تو ایک قسم کے حقوق جس کا تعلق باتن سے ہے دوسری قسم کے حقوق جس کا تعلق بدن سے ہے جی جی وہ حقوق جس کا تعلق دل سے ہے کس سے ہے؟ دل سے ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیں یہ وہ سارے حقوق اللہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے کیونکہ یہ ایمانیات ہے نا ایمانیات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں قائد میں ایمانیت کا تعلق ہے ہی دل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں چھ قسمیں ہیں اور یہ سب اگر آپ حضرات جو ابتداء سے شریک تھے یا ابتدائی کلاسوں میں ہیں یعنی موجود تھے تو ان حضرات کے علم میں ہوگا کہ عقائد میں ساری تفصیلات بیان ہوئی پھر وہ حقوق اللہ جس کا تعلق دل سے ہے اس کی چھ قسمیں ہیں اس کی کتنے قسمیں ہیں چھ قسمیں ہیں وہ حقوق اللہ جس کا تعلق دل سے ہے اس کی چھ قسمیں ہیں دیکھیں نمبر ایک ایمان باللہ نمبر دو ایمان بالملائکہ نمبر تین ایمان بالکتب نمبر چار ایمان بالرسل نمبر پانچ ایمان بالقدر نمبر چھ ایمان بالآخرہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ لازمی ہے جس طرح زبانی اقرار لازمی ہے اسی طریقے سے دل کی تصدیق بھی لازمی ہے آپ کو معلوم ہے نا پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت چھئی چیزیں آگئی یہ ضروری ہے یہ ساری چیزوں پر ایمان اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں رہ سکتا تو جس طرح زبان سے اقرار ضروری ہے اسی طرح دل سے بھی ایمان لانا ضروری ہے ایک آدمی اگر زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں ملائکہ پر کتب پر رسول پر اور اسی طریقے سے میں تقدیر پر بھی اور آخرت پر بھی رکھتا ہوں لیکن العیاض باللہ خدا نہ خواستا اگر وہ دل سے ایمان نہیں رکھتا زبان سے کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہوگا وہ نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ دل سے اس کی تزدیق کرنا اور اللہ پاک کے اس حق کو دل سے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے بات سمجھ میں آ رہی ہیں تو وہ حقوق اللہ جس کا تعلق دل سے ہے انسان کے قلب سے ہے سمجھ میں آ رہی ہیں انسان کے باطن سے ہے وہ کتنی قسم پر ہے چھے قسم پر ہے کہ ہم ان چھے کی چھے چیزوں پر اللہ پاک کی ذات پر ملائکہ پر کتب پر رسل پر تقدیر پر اور آخرت پر ایمان رکھیں یہ بات سمجھ میں آپ حضرات کیا گئی جی تو پہلی قسم آپ کے سامنے آئی وہ حقوق اللہ جس کا تعلق دل سے ہے باطن سے ہے وہ کتنی قسموں پر تھا چھے حقوق اللہ کی دوسری قسم جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہیں یا انسان کے ظاہر سے ہیں جی بدن سے متعلق تین قسمیں ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں تین دیکھیں نمبر ایک قولی نمبر دو بدنی نمبر تین مالی یہ سمجھ لیں یہ پر حقوق اللہ کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے پھر ظاہر سے ہے یا جسم سے ہے بدن سے ہے اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ وہ حقوق وہ حقوق اللہ جو بدن سے ہے ظاہر سے متعلق ہے وہ قولی ہو وہ حقوق اللہ جو بدن سے متعلق ہے وہ بدنی ہو وہ حقوق اللہ جو انسان کے بدنیاں ظاہر سے متعلق ہے وہ مالی بھی ہو سکتا ہے قولی کیا مطلب قولی آپ حضرات کے سامنے ابھی بات بھی گزری کہ ایک ہے دل سے ایمان لانا دوسرا ہے زبان سے اقرار اقرارم باللسانے اقرارم باللسانے وتصدیقم بالقلب تو اقرار زبان انسان کے ایک عضو ہے نا نظر آتا ہے بات سمجھے دل تو نظر نہیں آتا نہ دلی کیفیات انسان دیکھ سکتا ہے لیکن زبان سے جو انسان بولتا ہے سامنے والا سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور زبان انسان کی جسم کا ایسا حصہ جو ظاہر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو قولی میں کیا گیا کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھنا اور شہادتین کا اقرار کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنا کلمہِ طیبہ پڑھنا اللہ پر اقرار اللہ پر ایمان لانا زبان سے بھی اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ پاک کی عزمت بیان کرنا اللہ پاک کی قدرت بیان کرنا اللہ پاک کی حمد و سنہ بیان کرنا اس سب کا تعلق کس سے ہے قول سے ہے زبان سے ہے یہ اللہ پاک کا حق ہے ہم پر کہ ہم زبان سے ایمان بلا اقرار بھی کریں اور اللہ پاک کے حمد و سنہ وحدانیت قدرت اور حمد و سنہ اور عظمت کو بھی بیان کرے تو اس کا تعلق قول ہے دوسری قسم ہے وہ بدنی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے مثال کے طور پر جیسے کہ نماز ہیں کیا ہے نماز اب ہر مسلمان پر نماز فرض ہے تو پانچ وقت کی نماز پڑھنا اسی طریقے سے سنتیں پڑھنا نوافل پڑھنا وابین چاشت شراق تحجد یہ ساری کی ساری نمازیں اور اسی طریقے سے نفلی نمازیں پڑھنا یہ بدن سے تعلق رکھتی ہے نا تو یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے اس کا تعلق کیا ہے بدن سے ہے روزہ رکھنا روزہ کا تعلق بھی کیا ہے انسان کے انسان کھانے پینے سے جائز خواہشات سے رک جاتا ہے اس کا تعلق بھی کس سے ہے بدن سے ہے اسی طریقے سے حج حج کا تعلق دونوں سے ہے بدن سے بھی مال سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے حج میں جہاں انسان مال لگاتا ہے یہاں پر بات آئے گی وہاں انسان خود بدن سے بھی عمال کرتا ہے حج پر انسان کو جانا ہے خاص جگہ بیت اللہ شریف جانا ہے پھر خاص مناسق ادا کرنے ہیں خاص طریقے سے روز میں ہاتھ پیر بھی استعمال ہو رہے ہیں زبان بھی استعمال ہو رہی ہیں سارے عزہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بھی تعلق قصے ہیں اس کا حج کا تعلق بدن سے ہے نماز کا تعلق بدن سے ہے روزے کا تعلق بدن سے بعض تیسری قسم کے حقوق وہ ہیں جو صرف مالی ہے اور اسی طریقے سے یہ حج کا تعلق مال سے بھی ہے دونوں سے ہیں داری بھائی جس طرح انسان حج میں اپنی محنت کو جسمانی طاقت کو استعمال کرتا ہے وہاں انسان مال بھی لگانا پڑتا ہے اور تیسری قسم کی خالص وہ حقوق ہے حقوق اللہ جو مال سے متعلق ہے کس سے متعلق ہے مال جیسے کہ زکاة ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے زکاة وہ حق اللہ ہے اللہ پاک کا حق ہے جس کا تعلق صرف مال سے ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طریقے سے نفلی صدقات خیرات کے بھی حکم ہے انفاق کا حکم ہے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم ہے سمجھ میں آ رہی ہے مسجدے بنانے میں خرچ کرنا مدارس میں خرچ کرنا صدقہ خیرات میں یتیموں پر بے سہاروں پر سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا تو یہ سب کے سب بھی کس سے تعلق رکھتا ہے یہ مال سے تعلق رکھتا ہے تو بدن سے متعلق جو ہے اس کی پھر تین صورتیں ایک ہے قولی دوسری ہے بدنی اور تیسری ہے مالی تو دیکھیں اللہ پاک کے حقوق آپ حضرت کے سامنے آ گئے سمجھ گئے تفصیل اس کی ویان ہو گئی دوسری قسم ہے رسول اللہ کے حقوق حضور علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی ہے اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور خاتم النبیین ہے افضل الانبیاء ہے تو اس حیثیت سے اللہ پاک کے پیارے پیغمبر کی بھی حقوق ہے مسلمانوں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہے یہ بھی ایک مسلمان کے لئے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے دائر بات ہے ایک مسلمان حق تب ہی ادا کر سکے گا چاہے وہ حق اللہ ہے چاہے وہ حق رسول اللہ ہے چاہے وہ حق کلام اللہ ہے تب ادا کرے گا جب اس کو معلوم ہوگا جب وہ اس کا علم رکھے گا اس کو سمجھے گا سیکھے گا تو اس کو انشاءاللہ ادا بھی کرے گا تو اللہ پاک کے حقوق ہمیں معلوم ہوگا ہے پھر اس کی ساری صورتیں معلوم ہوگئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ کتنے ہیں چھے قسم پر ہیں کتنے قسموں پر ہیں چھے قسم پر مشتمل ہیں سب سے پہلے ہیں ایمان و تصدیق دوسرے نمبر پر ہے محبت و عقیدت تیسرے نمبر پر ہے عدب و عظمت چوتے نمبر پر ہے اطاعت و اتباع پانچوے نمبر پر ہے درود و سلام چھٹے نمبر پر ہے صحابہ کا احترام پوری چھے کے چھے کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہیں اب آپ حضرت ہیں بھئی اس کا تعلق کیسے تو بھئی صحابہ کس کی تربیتیں آفتتیں حضور علیہ السلام کے آپ کی اس مقدس جماعت کا تعلق یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہیں تو پورے یہ جو چھے حقوق آپ کے سامنے بیان ہوئے ان چھے کے چھے حقوق کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے متعلق ہے جی سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان و تصدیق کیا ہے ایمان و تصدیق ایمان و تصدیق میں پھر تین باتیں ہیں ہم اختصار سے عارض کریں گے تفصیل کا موقع وقت بھی نہیں ہے ایمان و تصدیق یہ حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہے ہیں پھر اس کی چھے قسمیں تھی پھر اس چھے قسموں میں پہلی قسم کونسی تھی ایمان و تصدیق بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر ایمان و تصدیق کی تین صورتیں ہیں بس اس کو اختصار سے سمجھ لیں گے ہر ایک کی پھر اتنی تفصیل ہے بہت زیادہ سب سے پہلے ہیں مسئلہ رسالت دوسرے نمبر پر ہیں مسئلہ ختم نبوت اور تیسرے نمبر پر ہیں مسئلہ عصبت انبیاء بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہیں مسئلہ رسالت جی آئی کریں پیچھے کر لیں مسئلہ رسالت اختصار سے سمجھ لیں کہ جس طرح ہم اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان لائے بغیر بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله اور ہم آپ کلمہ طیبہ دیکھ لیں لا الہ الا اللہ جہان لا پاک کی وحدانیت کا اقرار ہے اس کے ساتھ دوسرا جنس کا کیا ہے محمد الرسول اللہ تو جو صرف لا الہ الا اللہ کہے اور خدا نخواستا محمد الرسول اللہ کو نئی مانع اقرار نہیں کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آرہی تو یہ ہے مسئلہ رسالت تو ہم جو ایمان رکھیں گے ہم تصدیق کریں گے حضور علیہ السلام کی رسالت پر ہمارا ایمان بھی ہوگا ہم زبان سے بھی اقرار کریں گے ہم دل سے بھی اس کی تصدیق کریں گے بات سمجھ میں آرہی یہ کہلاتا ہے مسئلہ رسالت ہم سب کا یہ ایمان ہے نا کہ حضور علیہ السلام اللہ پاک کے کیا ہے رسول ہے پیغمبر ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اللہ پاک کے پیغمبر اور اللہ پاک کے رسول ہے یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے دوسرے نمبر پر ہے مسئلہ قتم نبوت یہ اس سے الگ مستقلی مسئلہ ہے اب اگر کوئی کہے کہ میں بالکل حضور علیہ السلام کو اللہ پاک کا رسول مانتا ہوں پیغمبر مانتا ہوں لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ آخری نبی نہیں مانے پیغمبر تو مان رہا ہے اللہ پاک کا نبی مان رہا ہے یہ کافی ہوگا آخری نبی نہیں مان رہا عیاض باللہ تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے وہ کبھی حاشا وکلہ مسلمان نہیں ہو سکتا خدا نہ خواستہ اگر وہ اب بھی کسی کو نبی مانے یا پیغمبر علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو نبی مانے ایسا شخص کافر ہے مسلمان نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آرہی ہے تو جس طرح ہم حضور علیہ السلام کو اللہ پاک کا پیغمبر مانے اللہ پاک کا رسول مانے اسی طریقے سے ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں گے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہے اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کسی اور کو نبی مانے گا تو اس کا اسلام ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہہ لاتا ہے مسئلہ ختم نبوت یہ سمجھ میں آ رہی ہے تو ایمان و تصدیق جہاں رسالت کی کرنی ہے آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی بھی کرنی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول اور نبی ہیں اور آپ علیہ السلام اللہ پاک کے آخری پیغمبر ہیں قیامت تک کے لئے کسی اور کو نبی نہیں آنا آپ پر نبوت کا سلسلہ بن ہو چکا ہے یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا تیسرے نمبر پر ہے مسئلہ عصمت انبیاء سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جس طرح حضور علیہ السلام کو اللہ پاک کا رسول ماننا ضروری آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا ضروری اسی طریقے سے انبیاء کو حضور علیہ السلام کو اور سابق تمام انبیاء کو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ازار جتنے بھی انبیاء اللہ پاک نے بھیجے ہیں سب کو معصوم عن الخطہ ماننا بھی ضروری ہے عصمت کہتے ہیں کہ معصوم عن الخطہ آپ کو معلوم ہے نا کہ پیغمبر اللہ پاک کے جو پیغمبر تھے وہ سب کے سب کیا تھے معصوم تھے سمجھ میں آ رہی ہے اور صحابہ محفوظ تھے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پیغمبر انبیاء یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہو ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ پیغمبر اللہ پاک کے کیا ہے معصوم بندے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ معصوم عن الخطہ ہے عصمتِ انبیاء کا مسئلہ ان کو معصوم سمجھنا اب خدا نہ خواستہ کوئی پیغمبروں کو کوئی بھی پیغمبر اللہ پاک کا اس کو تنقید کا نشانہ بنائے سمجھ میں آ رہی ہے ان کی کسی خطہ کو یا غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کرے ان پر کوئی اس طرح خدا نہ خواستہ یعنی گستاخی کر لے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بڑا ایمان کے لیے تو خطرے کی بات ہے پیغمبر معصوم ہے یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے ضروری ہے عصمتِ انبیاء کا مطلب سمجھ گئے کتنی باتیں ہو گئی ایک بات ہو گئی ایمان و تصدیق دوسری نمبر پر ہے محبت و عقیدت جس طرح ہم حضور علیہ السلام پر آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھیں گے زبان سے دل سے آپ کو خاتم النبیین مانیں گے آپ کو اور تمام پیغمبروں کو معصوم مانیں گے عصمت کا عقیدہ رکھیں گے اسی طریقے سے آپ علیہ السلام سے محبت و عقیدت یہ بھی مومن کے ایمان کا حصہ ہے محبت و عقیدت اس کے تحت تین باتیں ہیں کتنی باتیں ہیں تین باتیں ہیں نمبر ایک محبت کی حقیقت نمبر دو محبت کی علامت اور نمبر تین صلف صالحین اور محبت آگے کریں پیچھے گر مجھے تو اس میں کتنی باتیں ہیں تین نمبر ایک محبت کی حقیقت نمبر دو محبت کی علامت اور نمبر تین صلف صالحین اور محبت صرف یہ موضوع اتنا ہے کہ یعنی اس کیلئے گھنٹے چاہیئے حقیقت یہ ہے تو وقت بھی نہیں اس اختصار کے ساتھ مقصود صرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے اور یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ کون کون سے حقوق اللہ پاک کے آپ کے پاک پیغمبر کے ہم پر لاغو ہوتے ہیں ہمارے سامنے متوجہ ہیں ہمارے لئے متوجہ ہیں سمجھ میں آرہی تو سب سے پہلی اس میں ہے محبت کی حقیقت کہہ رہے بھئی حضورہ ہم کہتے ہیں بھئی ہم عاشق ہیں میں عاشق ہوں مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہیں اور ہر صاحب ایمان کو ہونی چاہیے اس کے بغیر تو مومن ہوئی نہیں سکتا حضور علیہ السلام کے محبت لیکن محبت کہتے کسے ہیں بھئی محبت کے معنی کیا ہیں محبت کے معنی آتے ہیں نفس کا کسی کی طرف مائل ہو جانا دل کا کسی کی طرف میلان ہو جانا دل کا کسی کی طرف متوجہ ہو جانا یہ کہلاتی ہیں محبت اور جیسے ہم کہنے بھئی دل کسی سے پھر گیا دل کسی سے ہڑ گیا دل کھٹا ہو گیا ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں نفرت سے یہ اس کی زد ہوتی ہے تو محبت کی حقیقت کیا ہے محبت کی حقیقت ہے دل کا کسی کی طرف کھنچنا دل کا معل ہونا تو ایک صاحب ایمان کا دل وہ کس کی طرف کھنچے ہیں اس کے دل میں کس کی محبت ہو اللہ پاک کی ذات کے بعد حضور علیہ السلام کی محبت ہو ہمارا دل حضور علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک صاحب ایمان کہ ایمان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ حقیقت ہے اور اس وقت تک ظاہری باتیں ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب انسان حضور علیہ السلام سے محبت میں سچا نہ ہو پکا نہ ہو تو محبت کی حقیقت آپ سمجھ گئے دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا دل کا میلان ہونا دوسرے نمبر پر محبت کی علامت ہم کہہ دیں کہ بھئی میرے اندر یہ کیفیت ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں سچا عاشق رسول ہوں میں پکا عاشق رسول ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے اپنی بات کر رہا ہوں تو محبت کی حقیقت تو یہ ایک ہوتا ہے زبانی دعویٰ ایک ہوتی ہے اس کی دلی اب میں دعویٰ کر رہا ہوں لیکن بھئی اس محبت کی علامت کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے اس محبت کی علامت بھی تو ہونی چاہیے اس کی نشانی بھی تو ہونی چاہیے انن المحب لمای محب متیعو سمجھ میں آ رہی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے اس محبت کی علامت اور نشانی کیا ہوتی ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کی فرمابرداری کرتا ہے یہ محبت کی علامت ہوتی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ میں اگر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا حضور علیہ السلام کا عاشق ہوں آپ کا محبو ہوں تو میں دیکھ لوں کہ میرا ظاہر اور باطن حضور علیہ السلام کے سیرت کے مطابق ہے یا نہیں آپ کے عصوہ کے مطابق ہے یا نہیں میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو کتنا اپنایا ہوا ہوں میں آپ کی تعلیمات پر کتنا عمل کرنے والا ہوں میں اپنے ظاہر کو بھی دیکھ لوں میرا چہرہ سنت والا ہے میرا لباس سنت والا ہے میرا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہے میرا کھانا پینا سنت کے مطابق ہے میرا اٹنا بیٹنا سنت کے مطابق ہے میرا ظاہری بدن سنت کے مطابق ہے میرے اعمال سنت کے مطابق ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میری تجارت سنت کے مطابق ہے میری ملازمت سنت کے مطابق ہے اور اسی طریقے سے میرا باطن ان گناہوں سے ان بدعمالیوں سے پاک ہے جس سے آپ علیہ السلام نے منع کیا روکا ہے بات سمجھنا آ رہی ہے اور ان صفات سے میرا باطن مزین ہے جس کی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے اگر تو یہ ہے سب میرا ظاہر اور باطن حضور علیہ السلام کی سیرت و رسوہ کے مطابق ہے تو پھر تو میں اپنے محبت میں سچا ہوں میں عمال کا پابن ہوں میں نماز کا پابن ہوں میں دیگر عمال کا پابن ہوں میرے چہرے پر سنت نبوی ہے میرا لباس سنت کے مطابق میری خوشی غمی سنت کے مطابق ہے میرا ہر عمل سنت کے مطابق میرے دن رات کے معمولات سنت کے مطابق میں بالکل اپنی محبت میں سچا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے کیوں انسان کے محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے وہ جیسا بنتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر میری زندگی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں میرا ظاہری بدن میرا چہرہ میرا لباس میرا اٹنا بیٹنا رہے انسان دن رات اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو سنت کے مطابق ہو میری زندگی عمال سے خالی ہے تو پھر میرا یہ دعویٰ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا جی غلط ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے محبت کے لئے علامت بھی تو ہونی چاہیے صرف دلے پھار پھار کر اگر میں دن میں دس مرتبہ یہ اعلان کروں کہ میں سچا عاشق ہوں میں سچا عاشق ہوں باقی کوئی نہیں ہے میں سچا عاشق ہوں تو بھئی اس محبت کی علامت بھی ہونی چاہیے زبان کے صرف زبانی دعوے سے کام کہیں نہیں چلتا سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تیسرے نمبر پر ہے صلف صالحین اور محبت اور دیکھیں محبت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ انسان متیع ہو جیسے میں نے کہا نا ان المحب بلی ویحب متیع کہ اطاعت محبت کی ایک بڑی علامت جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے میں دیکھ لوں میں اطاعت پیغمبر کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے اگر اطاعت کر رہا ہوں متیع ہوں بات مان رہا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر میری زندگی اطاعت سے خالی ہے میری زندگی پیغمبرانہ اسوہ سے اور سیرت سے اور عمان سے خالی ہے تو پھر یہ خالی میرا دعوہ ہوگا میں اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہوں گا اللہ پاک صحیح محب بنائے حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما دے ہم سب کو اور صرف زبانی دعوے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما دے نمبر تین صلف صالحین اور محبت اب اتنا بڑا موضوع ہے اس پر اتنے واقعات ہے کہ گھنٹوں اس کے لئے ناکافی ہیں صلف صالحین کا آغاز ہوتا ہے صحابہ سے حضور علیہ السلام کی تربیت ہے افتہ جماعت صحابہ نے حضور علیہ السلام سے کیسی محبت کی کیسے عشق کی کیسی اپنی زندگی آپ پر نچاور کی پھر اگر ہم بعد میں تابعین کی طرف تب تابعین کی طرف اس کے بعد جو ہمارے اکابرین مشاہخ بزرگان دین گزرے ہیں دیگر مسلمان وہ آپ علیہ السلام سے عشق اور محبت میں کیسے تھے تو یہ مستقل ایک موضوع ہے یہ مستقل اپنی جگہ ایک موضوع ہے صرف اگر صحابہ کو دیکھ لیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو صدیق لقب ملے آپ کو معلوم ہے کیوں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کی بڑوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے آپ علیہ السلام جب میراج پر تشریف لے گئے کافر تو انتظار میں ہوتے ہیں ہمیں کوئی بہانہ ملے کوئی ایسا شوشہ ملے حضور علیہ السلام کے خلاف تو فوراں دوڑے ہوئے آئے آپ علیہ السلام نے فرمی میراج پر ہو کے آئے ایک ہی رات میں آسمانوں کی سہر صدرت المنتہا اللہ پاک کی زیارت ملاقات ہوئی اور جنت جہنم دیکھی ساری چیزیں وہ میراج میں ہوئی ہیں ظاہری بات ہے ایک رات میں انسان کتنا سفر عام انسان تو نہیں کر سکتا سمجھ میں آرہی لیکن وہ کافر مشرق وہ اپنی عقل سے پھرکنے لگے مزاں قرانے لگے کہا چلو اب موقع ملا ہے فوراں حضرت عبقر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں انسان کہمیں چلا گیا آسمان تک آسمانوں پر چلا گیا یہ ہوا یہ ہوا کہ دیکھیں چلے آپ یہ آنے دیکھیں یہ منع کریں گے انکار کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرمایا کہ یہ بتاؤ کس نے کہا ہے تو انہیں کہا کہ جو تمہارے ساتھی ہیں جن پر تم ایمان لائے ہوں محمد نے کہا تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا جملہ تھا کہ اگر محمد نے کہا ہے سچ کہا ہے محمد نے کہا ہے سچ کہا ہے اسی لئے ان کو صدیقیت کا مرتبہ ملا یہ مقام صدیقیت یہ بہت بڑا مقام ہے نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا بلند مقام ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اسی طریقے سے باقی صحابہ آپ غزوات میں دیکھ لیں صحابہ کی قربانیاں عضو تبوک میں جو ایسا صحابہ سامان لانے لگے جس کے پاس جو کچھ تھا قسم پرسی کی حالت تھی نا اور بڑا سخم عارقہ تھا دور کا سفر تھا گرمی کا نمانہ تھا حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں کوشش کرتا تھا کہ حضرت عبقر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں تو میں نے کیا کہ اپنے گھر کا آدھ سامان دو حصوں میں کی ہر چیز آدھی آدھی اور آدھ پورے گھر کا آدھ سامان لان یہ بھی آسان نہیں ہے سننے میں تو آسان ہے اچھوٹی سی چیز لاتے ہوئے کچھ رقم انسان کتنا سوچتا ہے آدھ سامان لے کے میں آگیا حاضر کر دیا میں نے کہا چلو آج تو میں عبقر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن کیا ہوا جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا لائے ہو عبقر حضرت عبقر صدیق نے عارض کے اللہ کے رسول گھر کا سارا سامان لائے ہو تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو تو کیا کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہو حضرت عمر نے کہا کہ میں عبقر سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو یہ زبانی دعوے نہیں تھے دوستو صحابہ کی ایسی مثال عشق کی کہ انسان حیران تاریخ حیران رہ جاتی ہے حجرت ہوئی حجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے جو معاخت قائم کی آپ پس میں نا ایک انساری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی ایک انساری ایک مہاجر ایک انساری ایک مہاجر تو ان انساریوں نے جو محضبان تھے کیسی قربانی پیش کی آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے کہا اپنے مہاجر بھائی سے آج تو ہم قومیتوں پر لڑ رہے ہیں علاقے سوبائیت پر لڑتے ہیں علاقے کی بنیاد پر ہم میں اختلاف ہے میں علا یہ ادنا میں بڑا یہ چھوٹا میں فوقیت رکھتا ہوں یہ گٹیا وہ ایسا نہیں تھا مہاجر انسار بھائی بھائی ہو گئے آپ علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنایا پھر کیا ہوا کہ انساری نے مہاجر سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ میرا گھر ہے آدھا تمہارا آج سے آدھا میرا یہ میری زمین ہے آدھی تمہاری آدھی میری یہ مال ہے آدھا تمہارا آدھا میرا میری دو بیویاں ہیں بعض نے کہا ایک کو طلاق دے رہتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے یہ حضور علیہ السلام کی تربیت اور صحبت کا نتیجہ تھا حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ غضوِ معافہ علیہ السلام پر تیر برس رہے ہیں بارش کی طرح آ رہے ہیں حضرت تلحہ ڈھال بن کر آگے کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ اور یہ ہاتھ یہ ہاتھ ان کا شل ہو گیا یہ ہاتھ ان کا شل ہو گیا تیر روک رہے ہیں نے بدن پر تیر جسم پر سارا جسم تیروں سے بھر گیا حضور علیہ السلام پر آنچ نہیں آنے دی دعویٰ زبانی بہت آسان ہے اور آسانیہ کھانا پینا یہ تو بہت آسان ہے آج یہ عمل کرنا بہت مشکل ہے آپ علیہ السلام کے سامنے ایسے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام جھانکتے تو عرص کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ جھانکیے مت ایسا نہ ہو کوئی تیر آپ کو لگ جائے یہ صحابہ کی قربانیا اور ایسا عیسار کی انسان اجتصور پیش نہیں کر سکتا اسی طریقے سے ہم صلف صالحین کی طرف بعد والے حضرات کی طرف تو میں عرص کر رہا ہوں کہ یہ موضوع اتنا ہے صحابہ کے بعد تابعین تب تابعین حضرات کی زندگیا حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں ڈوبی بھی تھی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایسا قصیدہ لکھا قصیدہ بہاریہ کے نام سے آپ پڑھیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اسی طریقے سے جب حج پر تشریف لے گئے اور جب بھی جاتے تو جہاں سے مزدر نبوی گمبت خضرہ نظر آتا سواری سے اتر جاتے اور مدینہ منورہ میں جوتے نہیں پہنتے تھے پیدل چلتے تھے ایسا عشق تھا اسی طریقے سے باقی ہمارے عقابرین مزرگ واقعات کے لئے یعنی وقت کم ہے کہ صلف صالحین صرف ایک دعوانی تھا زبانی بات نہیں تھی حضرات حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کا نام آئے انشاءاللہ آگے تفصیلات مزید بھی آئے گی وقت کم ہے حضور علیہ السلام کا نام ہم نے اپنے اساتیزہ حضور کو سے ایسے عشق اور محبت سے نام لیتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے ہم نے اپنے اساتیزہ سے سنا تو ہمارے بنوری ٹاؤن میں اساتیزہ کہ حضرت محدث العصر علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ لحی حدیث پڑھاتے تھے اور جب حضور علیہ السلام کا نام آتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تو یہ تو بہر حال یہ صلف صالحین اور محبت تو محبت اور عقیدت کے تحت یہ تین چیزیں آپ حضرت کے سامنے اختصار کے ساتھ آئیں محبت کی حقیقت محبت کی علامت کیا ہے صلف صالحین اور محبت تیسرے نمبر پر ہے عدب و عزمت انشاءاللہ اس پر پھر اگلی مجلس میں بات کر لیں گے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام وعلا خیل خلقه واسحابه اجمعین ربنات وصلاة والسلام وصلاة والسلام على نبينا محمد وآله واسحابه اجمعین برحمتك يا رحمة 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 رحمة